یسو مسیح کے پرفضل اور مقدس نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام خداوند یسو مسیح نے فرمایا تھا جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا پیارے دوستو جو لوگ خداوند یسو مسیح سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے احکام اور تعلیم پر عمل کرتے اور اس خوشخبری کے کلام کو پھیلانے میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں بشپ تھومس ویلپی فرنچ ایک ایسا نام ہے جس نے اپنی زندگی بائبل مقدس کی منادی کے لیے وقف کر دیں بشپ تھومس پچیس جنوری اٹھارہ سو پچیس کو انگلیستان میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک مسیحی خاندان سے تھا ان کے والد ایک خادم الدین تھے فرنچ کی طبیعت لڑکپن سے خداوند یسو مسیح کی خدمت کے کام کی طرف راغب تھی چنانچہ جب وہ بھی لڑکے ہی تھے وہ اپنے والد کے ساتھ ان جلسوں میں شرکت کرتے جہاں مسیحت کی تبلیغ کی جاتی تھی وہ ان جلسوں میں نہایت خوشی سے جاتے جو تقریر ان جلسوں میں کی جاتی وہ ان کو نہایت سنجیدگی اور غور سے سنتے وہ تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے نام برنام دعا کیا کرتے سو ان کے دل میں لڑکپن سے یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ غیر اقوام میں مسیحت کی منادی کریں گی اٹھانہ سو چھالیس میں ان کا تقرر ڈیکن کے درجے پر کیا گیا فرنچ بتاتے ہیں کہ انجیل کی خوشخبری پھیلانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک بار ایک بشم نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں انجیل کی خوشخبری پھیلانی چاہیے یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی سو انہوں نے اپنے دوست اس لحو مشورہ کیا اور خدا سے دعا مانگی دونوں نے خدا کی خدمت اختیار کرنے کا پختہ ارادہ کیا مگر کچھ ہی عرصے بعد فرنچ کو خبر ملی کہ ان کا دوست ایک ریل حادثے میں انتقال کر گیا ہے اس واقعے سے فرنچ کا ارادہ اور بھی کوئی و مزید پختہ ہو گیا کیونکہ ایک اٹھا لیا گیا تھا اور دوسرا چھوڑ دیا گیا تھا سو اپریل اٹھارہ سو پچاس میں انہوں نے اپنی درخواست چرچ مشنری سوسائٹی کو روانہ کر دی اور انہیں ہندوستان میں مشن کا کام سو پا گیا مگر اس وقت ہندوستان میں تبلیغ کا کام کرنا آسان نہ تھا مگر پھر بھی وہ ماہ ستمبر سن اٹھارہ سو پچاس میں جہاز میں سوار ہو کر تقریباً چار مہینے کا سفر تہہ کر کے ہندوستان کے شہر کلکتہ پہنچے یہاں سے فرنچ آگرہے ان کے ساتھ دیگر مشنری سہیبان کی یہ دلی خواہش تھی کہ ایک کالج قائم کیا جائے جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دی جائے فرنچ کی یہ عرضو تھی کہ یہ کالج ہندوستان کی کلیسیا کے خادم الدین کی تربیت کا مقام ہو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے ایک بھی خادم الدین پیدا ہوا تو میں سمجھوں گا کہ جو محنت میں نے اس کالج پر کی ہے اس کا عوض مجھے مل گیا ہے یہ خوشی بھی ان کو حاصل ہو گئی کیونکہ ایک طالب علم مہدور آم نے ببتسمہ لیا اور بعد ازاں وہ ایک جماعت کے پاس بان ہوئے اس کالج کا نام سینڈ جان کالج تھا اور یہ 1853 میں قائم ہوا فرنچ اکثر بزاروں میں منادی کیا کرتے تھے اور اکثر اوقات ان کا لوگوں سے بحثوں بحثہ بھی ہوتا بزار کی بحث کا نتیجہ بعض اوقات یہ ہوتا کہ کسی نہ کسی مکان میں آپ مبحثہ کی تجویز قرار پاتی فرنچ نے ایک ایسے ہی مبائسے میں میزان الحق کے مصنف پادری فینڈر صاحب کی جو فن مناظرہ کے سبب سے مشہور تھے ان کی مدد کی پادری فینڈر کی کہانی ہم آپ کو پہلے ہی کرسچن زنفوں میں بتا چکے ہیں مبائسہ کے کچھ عرصے کے بعد فرنچ نے دلی کے بادشاہ کی ایک بطیقی کے ساتھ جو مسیحی دین کی طرف مائل ہو گئی تھی خطو کتابت شروع کی اور کچھ دنوں بعد ان کی ملاقات ہوئی اور فرنچ نے اسے ببتسمہ دیا فرنچ کو چرچ مشری سوسائٹی کی طرف سے ایک حدمت بھی سپورد ہوئی کہ وہ سرحدی زلہ میں مشن کا کام سر انجام دیں سو وہ ڈیرہ اسماعیل میں عدل قیامت المسیح کے دوسرے دن وہاں پہنچے اور اس گرم علاقے میں ماہ اگستک رہے فرنچ نے اس لیے میں تھوڑا عرصہ کام کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہاں کا موسم راست نہ آیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹروں نے ان کو انگلستان واپس جانے کی ہدایہ کی اور انہیں بشرا دیا کہ وہ دوبارہ کسی گر ملک یا علاقے میں انجیل کی منادی نہ کریں فرنچ کہنے لگے کہ ہندوستان میں انجیل کی خاطر ایک بار مرنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ انگلستان میں چھ زندگیاں بسر کروں فرنچ اٹھارہ سو ستر کے شروع میں ملتان گئے اگرچہ یہاں ہمیشہ مسیحی کام کی سخت مخالفت ہوتی رہی ہے تہام ان کو کبھی کبھی ایسے آدمی بھی ملتے تھے جن سے ان کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا فرنچ کی ایک عارض یہ بھی تھی کہ وہ عرب میں مشنری ہو کر جائیں اور اہلِ عرب کو انجیل کا پیغام سنائیں سو وہ عرب کے لیے روانہ ہوئے مگر اب ان میں پہلے سی طاقت نہ تھی وہ بڑے ہو چکے تھے مسکت میں وہ گیارہ مئی کو پہنچے اور اپنے کمرے میں گئے جو انہوں نے قرائے پر لیا تھا مگر وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تیرہ مئی کو ڈاکٹر صبح ساڑھے سات بجے ان کو دیکھنے آئے انہوں نے بشپ فرنچ کو بے ہوش پایا تھوڑی دیر بعد ان کی طبیعت کسی قدر بحال ہو گئی مگر رات کو انہیں شدید بخار ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ اے خداوند اے خداوند کہتے رہے اور بلاخر وہ چودہ مئی اٹھارہ سو اکانوے کو خداوند یسو مسیح میں عبدی نیند سو گئے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کرسچنز انفو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ